بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برسکلیشن کراچی یوٹیوب چینل کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور اس وقت آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں میں ایک ایک ایکیریم شاپ پر موجود ہوں یہ شاپ کافی پرانی بیس پچیس سال پرانی یہ شاپ ہے اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ امپورٹڈ فیشز جو ہے امپورٹ کی جاتی ہیں اور اگر کوئی یہاں پہ فیش لینا چاہتا ہے تو ان کا نمبر سکرین پہ انشاءاللہ ہم شو کریں گے ان سے لے سکتا ہے اور کسی کو ایک دو پیئر بھی چاہیے وہ ان سے لے سکتا ہے تو چلیے آئیے شاپ کے آنر سے بات کر لیتے ہیں کہ فیشز کس کس ممالک سے مانگائی جاتی ہیں اور کون کون سی نسلوں کی فیش ہوتی ہیں اور چلیے نوٹیفکیشن بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسی ہی فرندوں سے مطالق اور فیشز ایکیوریم سے مطالق ویڈیو آپ اس چینل پر دیکھ سکیں چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں ہمارے ہیں اس شاپ کے ماشاءاللہ سر آپ اپنا نام بھی بتائیے اور شاپ کا نام بتائیے کدر واقع ہے یہ شاپ اور کب سے آپ کام کر رہے ہیں ہمارا یہ بیٹ ٹیڈرز کے نام سے شاپ ہے یہ پاسپورٹ آفیس کے پاس ہے بلکل برابر میں ہے لامیرا آر کے شاپ نمبر ٹو میں شاہرہ عراق پہ رہے ہیں ماشاءاللہ سر یہ آپ کی شاپ کتنے سال سے در موضید ہے یہاں پہ ہم آٹھ سے دس سال ہو گئے ہیں اچھا آٹھ سے دس سال ہو گئے ہیں تو ویسے کام بیس بچی سال پرانا ہے جی جی اچھا 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 امران بھائی پریمیم پوالٹی اور اچھی مچلیاں بار سے انکورٹ کریں اچھا ماشاءاللہ ہمارے جو جتنے بھی یہاں کے پاکستانی شاہفین جو فش پالنا چاہتے ہیں وہ امران بھائی سے رابطہ کریں اور ایسے سیریز بھی ہوتی ہیں آپ کے پاس فش اکیریم وغیرہ ہمارے پاس اپورٹی ڈکوریم اٹھیں ایکسٹری روٹی ہیں اچھا ماشاءاللہ جو بھی اس کی ریلیٹڈ آئیٹا میں اچھا یہ امران بھائی میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے اب تک کی ماشاءاللہ سے کراچی کی سب سے صافتری شاپ نظر آ رہی ہے ہم اس کو مینٹین کرتے ہیں صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں صفائی نفس ایمان اور اسلام کا شعار بھی ہے صفائی رکھیں اچھا ماشاءاللہ امپورٹی ڈکوریم بھی ہوتے ہیں اچھا ماشاءاللہ اچھا یہ جو اچھا سیریز یہ بھی ہول سیل بھی ہوتی ہے جی اویلیبل ہیں اچھا سوڑی بھی اویلیبل ہیں فلٹر ہیں پمپ ہیں لائٹیں لائٹیں کوسٹر ہیں پلانٹس ہیں ووٹس ہیں ٹوائز ہیں فائبر کی اورنمنٹس ہیں سالی چیزیں امیلیبل ہیں ہمارے پاس اور ڈیکوریٹڈ پیس جو مچھلی کے کیوری میں خوبصورت لگنے کے لئے ہوگی ہے میڈیسن ہیں اس کے عواجو ہیں سٹونس ہوتے ہیں گریولز ہیں ہمارے نئے ویورز کو بتائیے گا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیش رکھتے ہیں تو کچھ اس میں ڈروپنگ کرنی پڑتی ہے جب آپ کی کوئی مچھلی بیمار ہو جاتی ہے یا تو پانی چینج کرتے ہیں کلورین آتی ہے اس کے لئے ضروری ہوتی ہے اگر آپ کی مچھلیاں صحیح ہیں تو آپ کو ضرورت دیں ضرورت نہیں عام پانی میں رکھ سکتا ہے بلکل نہیں گھر کا نل کا پانی آپ پھولیں اور اس کو فیلٹر لگا کے کریں امران بھائی آپ کی شاپ کا نام اور نمبر مینچن کریے گا ووٹس اپ بھی بتائیے گا اور نورمل نمبر ہی بات شاپ کا نام ہے بیٹ پاسپورٹ آفیس حدر کے پاس ہے شاپ کا پیٹی سے نمبر ہے 021 3568 6756 یہ ووٹس اپ پہ بھی ہے نہیں ووٹس اپ نہیں ووٹس اپ کے لئے دوسرا نمبر ہے 0321 282 7272 بتا دیں کب سے کب تک کال کر سکتا ہے ٹائمنگ صبح 11 سے رات 9 بجے تک کال کر سکتا ہے آپ کو باس آنی کسی بھی چیز کو کوئی کال کرے گا معلومت کے لئے آپ تنگ تو نہیں آئیں گے جی جی بالکل کر سکتا ہے فیس بک پہ ہمارا پیج بھی ہے میں ہمارا نمبر وغیرہ منشن کیا ہوا ہے ویب سائٹ بھی ہے فیس بک پیج کا نام بتا دیں بیٹ ٹریڈرز کے نام بیٹ ٹریڈرز کے نام شوپ کا وزٹ کیجئے گا بہت کیاری بہت نایاب مچھلیاں بھی ہیں بہت شکریہ امران بھائی آپ سے ویورس یہ ویڈیو ہم دو پارٹس میں ڈالیں گے انشاءاللہ کیونکہ ویڈیو کافی ماشاءاللہ سے بہت اچھی اور بڑی دکان ہے تو ہم دو پارٹس میں ڈالیں گے تو ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھئے گا ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے گا تو روئی صاحب یہ کونسی فش کہلاتی ہیں سر یہ گولڈ فش ہے کتنی ایج ان کی یہ پانچ سے چھ مہینے کے بچے ہیں پانچ سے چھ مہینے کے بچے ہیں اچھا ماشاءاللہ تو یہ جو دیکھیں گولڈ پر بلیک بلیک سا رہی ہے یہ ان کی کلر ہے بہت سارے کلراتے ہیں اس میں کہلائیں گی گولڈ فشی یہ مکس ورائیٹی ہے گولڈ فشی اچھا اچھا یہ بتا ہے یہ بریڈ بریڈ بھی کر لیتی ہے گھر میں سر یہ بریڈ کرتی ہے ان کی ایج ہوتی ہے اس میں بریڈ کرتی ہے یہ جب یہ دو سال کی دائی سال کی ہو جاتی ہے پھر ان کو بریڈن پیر بنا کے دالے جاتے ہیں اچھا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہم آپ سے یہ فش لے کے جائیں اور آپ نے کہا چھ مہینے کی ہے ہم اپنی ڈائری میں چھ مہینے لکھ لیں اور جب دو سال کی ہو تو کیا تاریخہ کار ہوتا ہے بریڈ لینے بریڈ کرانے کے لیے ان کے لیے ایچلیا بنانی بڑھتی ہے پاؤنٹ ایک کی جو جیسے فش پاؤنگ بندے بڑے بڑے اچھا 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 یہ اس میں بریڈ کرتی ہے گھر میں نہیں کریں گے میں نے کچھ چائنیز ویڈیوز دیکھی اس میں گھر میں بھی کراتے ہیں گھر میں کرانے کا چاہی ابھی ان کا یہ ہے کہ ان کو بہت ایکسپریئنس ہوتا ہے اس لیاس سے وہ لوگ کر لے دیں اچھا 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 یہ تھوڑی کچھ معلومات اس لیے میں خرید رہا ہوں تاکہ عام ساریف کو پتہ چلے کہ یہ کیا سلسلہ ہے اچھا بھائی روئی صاحب یہ کونسی فیش ہے اس میں ریڈ پیرٹ ہے یلو پیرٹ ہے اس کے اندر گرین ٹیرر ہے اس کے اندر چکلیڈے بھی ہے چکلیڈ اچھا تو یہ کیا پرائس کی ہوتی ہے یہ جو پیرٹ آپ نام لے رہے ہیں یہ پیرٹ سے پچیس سو روپے کا پیر ہے اچھا یہ پندرہ ہزار روپے درجان ہے پندرہ ہزار روپے درجان ہے اچھا اچھا اور اگر کوئی ایک پیر لینا چاہے گھر کا گھریلو ساری پچیس سو روپے کا پیر دیتے ہیں اچھا اس کو بھی اتنے کا ہی دیں گے اچھا 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 تو یہ بینیفٹ ہے اگر کوئی عام اکیریم شاپ کے جانے سے بجائے آپ کے پاس آ کے لے سکتا ہے درجان کے بھی وہی ریٹ ہے اچھا روئی صاحب اس کے کیا ریٹ ہے یہ 450 کا پیر ہے اچھا اچھا 2700 روپے درجان ہے یہ امپورٹڈ گولڈ فیش ہے امپورٹڈ گولڈ فیش ہے بہت پیاری فیش ہے یہ کونسی ہے یہ سر انجل فیش ہے بلیک انجل بلیک انجل اچھا ماشاءاللہ تو یہ کیا ریٹ ہے یہ سر یہ بھی 450 کا پیر ہے 450 کا پیر ہے اچھا اچھا تو درجان کیا پڑھیں گی 2700 روپے 2700 روپے درجان پڑھیں گی اچھا یہ کونسی ہے روی صاحب اس میں ہے تین فائل بھارب اچھا تین فائل بھارب تو یہ کیا حساب کی ہے یہ 3600 روپے کی درجان ہے 3600 روپے کی درجان ہے ٹھیک ہے ایک پیر بھی کوئی لے سکتا ہے ایک پیر کتنے کا پڑھے گا ایک پیر 600 روپے کا پڑھے گا اور یہ کتنی ایج ہوگی ان کی یہ ابھی سر ان کی ایج یہ ہوگی چھے آٹھ مہینے کی ہوگی چھے آٹھ مہینے ہوگی اچھا آپ کو مچھلی دیکھ کے ایج کا اندازہ ہو جاتا کیونکہ آپ قرآنے کام کرنے آلے ہیں مچھلی دیکھ کے بھی ہم یہاں پر دیکھیں بریٹ تو کراتے نہیں ہیں بریٹ ان کی تائلین بغیرہ نہیں ہوتی ہے وہاں سے ہی ہمارے پاس آتی ہے ان کی ایج کا اتنا اندازہ ہمیں بھی نہیں ہوتا اچھا رویسا یہ کونسی ہے شارک ٹائپ کی نظر آ رہی ہے یہ سرور شارک ہے سرور شارک یہ کیا حساب کی ہے یہ بارہ ہزار روپے درجن ہے بارہ ہزار روپے درجن ہے یہ ایک پیر کتنے کا پڑھے گا یہ ایک پیر آپ کو دو ہزار روپے کا پڑھے گا یہ بڑے سائز کا ہے اچھا یہ لاس سائز ہے یہ بہت ساری یہاں بھی ہیں بہت پیاری اور خوبصورت ہے اس کے اندر ایمور فیش ہے جوہین گرامی بلیگ آئیس یہ جو سینٹر میں یہ یہ کیا حساب ہے سات ہزار دوسو روپے کی درجن ہے سات ہزار دوسو کی درجن ہے سبردست اچھا اور یہ والی کونسی ہیں یہ ہائی فین کوئی کارب ہے ہائی فین کوئی کارب یہ کیا حساب کیا ہیں یہ سات ہزار دوسو روپے درجن ہے امپورٹٹ ہوئی یہ اچھا ایمپورٹی ہو رہی ہے تو آج کل کیا صورتحال ہے کورونا وارس کی ہوئی سے ہے بس اللہ کا شکر ہے اچھا ما شاہ اللہ ہا رہی ہے شپمنٹ آرہی ہے جی ہاں اچھا اچھا لیکن بہت ہوتا ہے بہت لوس بھی ہوتا ہے کام بھی ہے سر کام بھی ہے سر جی سر یہ کونسی والی ہے سر یہ کارپ ہے اچھا جی کارپ پاکستانی ہے جی پاکستانی بریڈ ہے بھائی ہے تو یہ کیا سمندر میں ہوتی ہے یا طلاب میں ان کی یہاں پر بریڈ کرائی جاتی ہے فارمین ہوتی نہیں اچھا فارمین ہوتی ہے تو یہ کیا حساب کی ہے یہ چھ ہزار روپے درجن ہے چھ ہزار روپے درجن ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھے سائز کی ہے بہت اچھا سائز ہے ہاں سائز دو مناسب پیسوں میں اچھا یہ بتا ہے روی صاحب یہ ایک پیر کتنے کا پڑے گا ہزار روپے اچھا اور یہ والی یہ شپنگین ہے ایسے سے آپ نام لے رہے ہیں مجھے سپیل کرنے وصلہ ہو رہا ہے شپنگین بڑھا ہے اچھا شپنگین اچھا یہ کیا حساب کی ہے سر یہ چار آزار آٹھ سو روپے کی بارہ ہے یہ پورٹ شپنگین ہے ہائی فین ہے ان کی کیا ایج ہوگی یہ ہوں گے ابھی آٹھ سے نو مہینے کی ہوں گی اچھا یہ بتا ہے اس میں میل فی میل جتی بھی آپ کے فیشیز ہیں اس میں کیا سے پتہ چلتا ہے میل فی میل ان کے سائزیز ہوتے ہیں کہ ابھی جب یہ بارہ انچ کا دانہ ہو جائے گا تو ان کی پہشان کی جاتی ہے اچھا جیسے ہمارے برڈز میں لوگ برڈز میں جب بڑے ہوتے ہیں چھ مہینے کے جس سے ہمیں جب پتہ چلتا ہے یہ آرہا ویسے تو ڈی اینا سے پتہ چلتا ہے اس میں ہی ڈی ای Ones ہوتا ہے اچھا ڈی اینا سے پتہ چلتا ہے اچھا یہ بتا ہے رویسر جیسے یہ 800 کا پیر بچا اب یہ کوئی دکان دار لے جائے گا تو وہ کتنے کی بیسے گا سر اب وہ تو ہزار روے کا بھی بیشتے ہیں اچھا اچھا جیسے ان کے آس پاسوں میں اور شاپیں ہوتی ہیں تو وہ ریڈ ٹو ریڈ بھی بیشتے ہیں اچھا یہ بھی ہوتا ہے اچھا اس کو فلاورون بولتے ہیں فلاورون اس کے اوپر ہیٹ سا بنا ہے یہ ریڈ ڈریگن فلاورون ہے اچھا ماشاءاللہ جی ہاں اچھا اس میں کلرز بھی آتے ہیں کلرز اس میں بہت سارے آتے ہیں یہ جیسے یہ بھی کلر ہے اس کے برابر میں یہ کمفہ ہے کمفہ ہے یہ یہی نسل ہے جی ہاں فلاورون اچھا بھئی تو یہ کتنے کی پڑے گی اٹھ ہزار پانچ سو روپے کی دونوں کے سیم پرائز ہیں اچھا دونوں کے سائز دونوں کے بلکل سیم ہے ماشاءاللہ بہت پیادی ہے بھائی یہ بھی ہے گولڈن بیس فلاورون گولڈن بیس فلاورون سائل کے سا Waiter چینلی کی زیست کے پلڈن بیس فلاورون سا لڈن بیس سہے گھنے اور شخص فلاورون ماشاءاللہ بڑھ toes کیا ہے سووڌ اچھا اسید دونوں مل ہون آگے اب برے زیادان کہ میں یا پیر بنانے جewال یہی گیا گیا روی صاحبت شاہر یہ ریڈ پیرٹ اور ییلو پیرٹ ریڈ پیرٹ ییلو پیرٹ وہ جو آپ نے پیچھے کور کی ہوئی ہے یہ ان کا چھوٹا سائز ہے وہی سائز ہے بڑی زیادہ کونٹیڈی میں آتی ہے تو لوس لوس کر کے دالتے ہیں اچھا زبڑ اچھا روی صاحب یہ کیا ہے یہ کوئی کار پہ ہائی فیر میڈیم سائز کی اچھا میڈیم سائز کی ہے یہ کیا اس آپ کی ہے چار ادار آٹھ سو کی بارہ اچھا چار ادار آٹھ سو کی بارہ ہے آپ لوگ ڈیوائٹ کر لیجئے بارہ میں فی فی پیر کا آپ کو نکل آئی گی میچے بھی میرے پاس پڑھایا فلاورون کا اور یہ کیا بول رہے تھے روی صاحب کتنے کی درجہ یہ پندرہ آزاروں میں درجہ نہیں اچھا نیچے کیا کہہ رہے ہوں اچھا یہ بڑھا ہوا ہے آج ہی آئیے میرے پاس شکریہ اچھا آج ہی آئیے یہ کہلاتی ہیں یہ مونٹین بلون مولی ہے اچھا مونٹین بلون مولی یہ کیا حساب کی ہوتی ہے تین نظر چھے سو روی کے بارہ ہیں یہ پوٹیٹ ہے کوئی بھی کلر لے لیں اس میں میل فی میل کی پیشاند بھی ہو جاتی ہے اچھا ہو جاتی ہے تو ابھی اس میں کوئی ہوگی میل فی میل نظر آرہی ہوگی بتا دیں گے اچھا جب پکڑیں گے پکڑیں گے تو بتا دیں گے اچھا اچھا بھائی یہ زبردست ہے یہ بھی مولی ہے یہ بھی مولی ہے یہ چھوٹا سائز ہے سینو مولی اچھا اس کا کچھ اور مدد ہے وہی نسل لیکن وہی نسل ہے لیکن مونٹین لگی ہے اچھا اچھا شورٹ فینل شورٹ فینل صحیح یہ کیا حساب ہے اٹھارہ سو کی بارہ اٹھارہ سو کی بارہ ٹھیک ہے اور ہوئی صاحب یہ والی ریڈ پلیٹی ہے اچھا یہ کیا حساب کی ہے ساتھ سو بجا سو بے کی بارہ اچھا یہ بتا ہے یہ جتنی بھی فیشز ہیں یہ سب کو الگ الگ ایکیوریم میں رکھ سکتے ہیں جیسے ایک تین فیٹ کا ایکیوریم ہے اس میں مختلف قسم کی فیشز ڈالتے ہیں جی آپ سے پہلے پتہ کریں کہ بھائی ایک دوسرے کو ماریں گی تو نہیں جی بالکل ہے نا تو ابھی جتنی فیشز کور کیے سب اکیلی اکیلی آپ نے رکھی بھی ہیں اس کا مطلب یہاں پر فائٹ بھی کرتی ہے اور یہ کیا روپے درجان ہے چھے سو روپے درجان ہے چھے سو روپے درجان ہے یہ بھی چھے سو روپے درجان ہے یہ بھی یہی چیز ہے جی اور یہ کونسی ہے روپے درجان ہے اس کی ملی یہ ملی یہ ملی یہ کونسی ہے گپی میل ہے مرنب نر ہے یہ سارے نر ہے سارے نر ہے یہ اتنے سی سائز میں آپ کو سارے نر پتہ چل گیا یہ بریڈ بھی اسی سائز میں کرتی ہے اچھا تو یہ گھر میں کر لیتی ہیں بریڈ جی ہے بلکل آسالی سے اڑے باہ تو اس کا کیا سلسلہ ہوتا ہے اچھا 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 یہ اس پر جانتے کریں گے جی ہے تو روی سار یہ بتائیں کہ یہ بریڈ تو کلیں گے تو پتہ کیسے چلے گا بچے یہ سنا ہے بچے کھا انڈے وکارے کھا جاتی ہیں بچوں کو سیبریٹ کرنا پڑتا ہے اچھا 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 وہ طریقہ آپ سے سیکھ سکتے ہیں یہ ملی ہے بیچے اس کی فیملی ہے اچھا یہ فیملی ہے تو فیملی اس لیے 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 جلی سے بریڈ پیا دیں گی نہیں اچھا ریٹ ڈیفرینڈ ہے اچھا ریٹ ڈیفرینڈ ہے کیا ریٹ ہے اس کے اور اس کے مل چھے سو روپے درجہ میں فیمل نو سو ہے اچھا ماشاءاللہ یہ فیمل ہے اگر دیکھ سکتے ہیں ہاں آپ یہ فیمل تھوڑی سی ڈیفرینس ہے اس میں اور اس میں ابھی دیکھیں مل کا میں دکھاتا ہوں یہ مل ہے کافی ڈیفرینس ہے یہ کلر فل بہت ہے نر جو ہے جی ہاں سر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوتی بہت خوبصورت ہوتی ماشاءاللہ اب یہ کیا دکھا رہے آپ یہ بھی پلیٹی ہے پلیٹی یہ کیا آپ کی ہیں چار سو پچاس اوپی درجہ میں اس میں بھی مل فیمل الگ رہے ہیں یہ مل ہے اس میں مکس ہے اس میں مکس ہے ماشاءاللہ اس کے ساڑھے چار سو روپے ہیں جی ہاں سر جوڑا لے سکتے ہیں اور یہ کیا ہے رویسا سر اس کے اندر ریڈ گرامی ہے اور روزی بارب یہ کیا حساب کی ہے؟ یہ دونوں کے روزی بارب جو ہے وہ پندرہ سوروں پہ درجہ نہیں ہے روزی دکھائی کا کونسی ہوتی ہے؟ یلو والی یلو والی روزی ہوتی ہے یہ یلو والی ہے یہ وائٹ والی؟ وہ کلر ویڈو ہے کلر ویڈو ہے تاکہ ویورس بھی پہچان سکیں جب آپ کی شاپ میں آئے تو ان کو پتا ہوتے ہیں تو یہ کیا حساب کی ہے؟ ریڈ گرامی ہے ایٹھارہ سوروں پہ درجہ نہیں ہے اور روزی بار سوروں پہ درجہ نہیں ہے روزی باری ہے وائٹ والی نا؟ یلو والی یلو والی روزی بار ہے اور ریڈ گرامی ہے وائٹ والی کی ہے؟ جی آچھا آچھا печہ اور وہ دوسری کی کیا رد بول لیتے ہیں؟ وہ کلر ویڈو ہے وہ چھویس سورو dictators درجہ نہیں ہے چھویس سور کہ درجہ نہیں ہے اور یہ بڑی پیاری ماشااللہ سے لگ رہی ہے یہ بھی کلر ویڈو ہی ہے کلر ویڈو ہی ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرینس ہے کلر میں یہ سر ان کو جو ہے نا انجیک کیا جاتا ہے کلر کیا جاتا ہے اچھا کلر کیا جاتا ہے یہ تو آپ حقیقت بتا رہے ہیں جی آسر اچھا میں یہی سوال بتا کے دیتے ہیں میرے سوال کرنے آلا تا جو چیز دیں گے بتا کے دیں گے سوال کرنے آلا تا کہ جو لوکل ہوگی ہماری یہاں کی پریڈ ہوگی ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے اللہ ہاں کی بریڈ ہے جو پر ہیتو ہی بھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیجbene ہے اچھا روی سا، یہ جو کلر کیا ہے کیا اس کو مچھلی کو کوئی نقصان تو ہے نہیں سا ان کو اچھا یہ بہت سرسمتے ہیں سرسمتے ہیں تو یہ جو کیا سرسمتے ہیں اس کو کلر کلر آپ ان کو جیسے اس میں ایک سادی گومری ہی اس کو نہیں کیا john یہ نشانی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے بھائی انسان نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے نقلی بنانے میں حقیقت ہے صحیح ہے اچھا یہ کونسی ہے انجل فش اچھا یہ انجل ہے یہ کافی سست لگ رہی ہے جی ہاں سست نہیں ہوتی ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں ان کی فطرت سست ہے جی ہاں الکے الکے چلتی ہیں اچھا یہ کیا حساب کی ہے سر یہ ہے چھے ہزار کو درجہ اچھا اس میں ہی میل فی میل پتہ چلتا ہے جی ہاں چھے ہزار کو درجہ جائے چھے ہزار کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ ڈراوف گرامی ہے ڈراوف گرامی یہ کیا حساب کی ہے بارہ سو درجہ بارہ سو درجہ یہ ساری ایک ساتھ رہتی ہیں جی ہاں کیا اچھ کی ہوں گی ہے سر یہ تو بھی ان کی زیادہ بڑی نہیں ہوتی یہ اتنی رہتی ہے اچھا یہ اتنی ہی ہی رہتی ہیں اور سائز وائز اور موٹا ہٹا نہیں ہوگا ان کا تھوڑی سی ہیلڈی ہو جائی ہے ہیلڈی ہو جائی ہے اچھا یہ فشکی لائف اگر ہم صحیح خیال رکھیں تو کافی سال چل جاتی ہے جی ہاں کونسی ہیں یہ پلیٹی ہے پلیٹی ہے یہ بھی وہی گپی ٹائپ کی جی ہاں مرائیڈی ہے مل فیویل مکس اچھا مل فیویل مکس کیا حساب کی ہے ساڑھے چار سو درجہ صحیح 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 موافٹر گروپ کی مشلی ہوتی ہے گوشکور دوسری مشلیوں کھا جائی ہے اور یہ اپنی ٹائپ کی مشلیوں کا اپنی ٹائپ کی مشلیوں کے ساتھ رہتی ہے جو موافٹر گروپ کی ہوتی ہے سندر بہت ساری مشلییں آتی ہیں دوسری مشلیوں کو یہ کھا جائی ہے کمانڈو وائچر بھی ہے کمانڈو نیچے بیٹھے میں کمانڈو کیا حملہ کرنے کے لئے کام آتا ہے ایسا ہی سمجھتے ہیں اچھا 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 کمانڈو ایکشن بھی کر رہی ہے یہ کیا حساب کی ہے رویسا ہی یہ میری ایک فیش ہے بھی بیمار ہوئی ہے یہ سیٹ ہو جاتی ہے کچھ دوائی ہوئی ڈالتا ہوں جرے گی وہ ہیٹر وغیرہ میں نے لگایا نہیں ایک سوال کر رہا ہوں ہمارے پرندوں میں ہوتا ہے ہم خیال لگتے ہیں ایک بیمار ہے اس کے دوبارہ 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 فیلٹر دو کے لگاتے ہیں اچھا ماشا اللہ یہ کونسی ہے رویسا یہ کلر ٹیٹرا ہے اس کے اندر یہ تو کلر نہیں کیوی نا یہ جین من کلر ہے ماشا اللہ یہ کیا حساب کی ہے بڑی پیاری ہیں ہال میں رہتی ہے یہ کیا حساب کی ہے 900 روی کی درجان اچھا یہ کیا ہے یہ یونک فش ہے اور بہت فرنسی ایٹم ہے یہ بہت کم آتی ہے کبھی کبھار آتی ہے سالوں میں مہینوں میں اس کے آگے سے کوئی چونچ ٹائپ نہیں اچھا ہاں ایلیفینٹ کی طرح کی ہے ایلیفینٹ ایلیفینٹ نہیں ایلیفینٹ یہ بہت کم پائی جاتی ہے اچھا یہ ہماری شاپس میں بھی کم ہوں گی لازمی سی باتا یہ کیا حساب کی ہے یہ سات ہزار روپے کا پیار ہے سات ہزار روپے کا پیار ہے ایلیفینٹ کی طرح کی ایلیفینٹ کی طرح کی ایلیفینٹ کی طرح کی بلکل سیٹ ہے ماشاءاللہ اچھا بھی آئی ہے شکریہ بلکل سیٹ ہے اوکی ویورس امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل پر فش اکیوریم کی پہلی بار ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی گیا امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی ماشاءاللہ کافی کوپریٹ کے ساتھ انہوں نے بتایا رویس صاحب نے بہت اچھا لگا تو ویورس کے لئے آپ کو یہ پیغام دینا چاہیں گے جو فش پالنے والے بس یہ شوک کرے اچھا شوک کرے کسی سے بھی اگر کوئی مشلی لیتے ہیں تو دیکھ کے لے اچھی مشلی لے اچھا شوک کرے کچھ ٹپ بتائیں کہ کیا دیکھ کے لئے یہ یہ کہ ابھی ہر لوگ آتے کوئی بولتے ہیں بس مشلی دیتا ہمیں مشلی پال نہیں تو اسے مشلی نہیں پلتی پہلے مشلی کے پالے میں ایکسپیریئنس لینا پڑتا ہے اس کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے جیسے میں سمجھ پایا ہوں کہ کم قیمت والی پہلے مشلی لیں ان پہ ایکسپیریئنس لیں پھر اس کے بعد دانہ پانی پھر مہنگی فیش کر دی سکتا ہے پھر آپ سیکھیں اس کو اس کا ٹیٹمنٹ سیکھیں کہ وہ کیا چاہتی ہے بلکل بلکل مشلی لیلوگ ایسا ہوتا ہے ہماری ایکوڑیم کا پانی بلکلین ہونا چاہیے مسلیاں لگا لانی چاہیے اب لوگوں کو یہ نہیں بتا کہ سب سے زیادہ مسلی کے لیے فائدے بند ہوتا ہے وہ پرانا پانی ہوتا ہے سیٹھے پرانا پانی ہوگا ایکنے زیادہ ہیش آپ کی ہلڈی اچھی رہے گی کم کونٹیڈی میں پانی چینج کریں خیال لگے اس کا فیڈ اچھی دالیں اس کو کم کونٹیڈی میں کلائیں اچھی فیڈ کلائیں اس کے فلٹر اگر اچھے لگائیں میڈیا دالیں اس میں اچھا شوق کریں ماشاءاللہ اس نے آپ کا پانی بھی کریفٹل ہوگا آپ نے ہمارا پانی دے گا یہاں مشریوں کا سب کریفٹل ہی کیلئے رہے ہیں ہم پندرہ دن میں ایک بار فلٹر دھو کے لگاتے ہیں ماشاءاللہ کسی کسی کے دو دن بعد بھی دونے پڑتے ہیں اور مشری کا اپنا 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 ایک وہ ہے جو زیادہ گندی گندی جیتے گول فش وغیرہ ہوتی ہے تو وہ تھوڑا زیادہ گند کرتی ہے تو ان کا فلٹر رکھ دو دن بھا گھوش کرنا بڑتا ہے یہی ٹیف سے مشری کا خیال لکھیں پانی زیادہ چینج نہ کریں اس سے کم سے کم پانی چینج کریں پانی زیادہ چینج کرنے سے مشریوں میں خراب ہوتا ہے مللیا پانی ہوتا ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے اس میں کلولین زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ پانی سے لائنوں سے آئے پانی ہوتا ہے اچھا روی صاحب یہ بتا ہے ہمیں کلورین وغیرہ ڈالنا پڑتا ہے اس میں ایک انٹیکلورین ہوتا ہے بلو میکھلین ہوتا ہے بہتا کلینر ہوتا ہے اچھا تو یہ دو تین میڈیسن ہوتا ہے کورل ٹینک کرنے کے لئے مشری کو ڈالا جاتا ہے کہ جب نئی مشری ڈالتے ہیں تو اس کو دوائیاں ڈالنی پڑتی ہے تاکہ وہ سیٹ ہو جائے بیمار نہ ہو اچھا یہ بتا ہے ہر فش کا الگ الگ فید ہوتا ہے ہر فش کا الگ الگ فید ہے لیکن کچھ لوگ ایسے جو زیادہ افورد نہیں کر سکتے تو وہ ایک ہی فید سب کو بھی کھلا سکتے تو وہ ریگولر فید ہوتا ہے اس سے نقصان تو نہیں ہوتا ہے کوئی نقصان نہیں ہے ویجیٹریان فید ہوتا ہے وہ اچھا اچھا یا سبزیوں کی بنی بھی ہوتا ہے اچھا اچھا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے مشلی ہیلدی رہتی ہے مشلی اچھی رہی گی اچھا تو روی صاحب اور یہ دوسرے جو فیڈ بغیرہ بنتے ہیں جسا آپ نے ویجیٹریان کہا تو اور کس چیز کے فیڈ بنتے ہیں یہ مطلب گوش والی فیڈ بھی ہوتی ہے جو مینڈک سے بلتی ہے فیڈ ہو اچھا مینڈک زہریلا نہیں ہوتا مینڈک کے گوش سے بنای جاتی ہے اچھا مینڈک زہریلا نہیں ہوتا نہیں ہوتا اچھا اچھا ان کا ایک زہر نکال کے فیڈ کو بنایا جاتا ہے اچھا ایک خاص پروسس کے تحت پر خاص پروسس ہوتا ہے بہت بڑی کمپنیاں ہیں جیپان میں اس کی بہت بڑی ہیں ٹائلینڈ میں ہیں اچھا 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 میرا ایک سوال ذہن میں آیا کہ یہ بتائیں یہ جو ہماری جو مرگی وغیرہ زبا کرتے ہیں ہماری چکن شاپس ہوتی ہیں کہا ہی جاتا تھا بچپن سے کہ ان کا جو الائشیں ہوتی ہیں یہ لے جا کے مشلیوں کی فیڈ بناتے ہیں یہ بات درست ہے یہ بات درست ہے وہ پالنے والی مشلی نہیں ہوتی وہ کھانے والی مشلی کی پرار ہوتی ہے اس کو بولا ہی جاتا ہے فیڈ اس کا نام ہی فیڈ ہوتا ہے وہ کھانے والی مشلی کو کھلائے جاتا ہے مرگیوں کو کھلائے جاتا ہے اچھا یہ کھانے والی مشلی جو ہوتی ہے اس کو اس طرح کھئی فیڈ کھلائیں گے جلدی ہیلڈی ہو اچھا روئی صاحب کافی اچھا لگا بہت اچھی معلومات آپ کے پاس ہیں نالج بھی اور مزید آپ سے لیتے رہیں گے انشاءاللہ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پہلی بار میرا چینل دیکھ رہے ہیں بٹس کلیشن کراچی اوڈیوب چینل کو سبسکرائب کریں نوڈیفیشن بیل کو بھی پریس کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو اس چینل پر مل سکیں تو دیجئے اجازت سید شان اسرت کو اور روحید صاحب کو اللہ حافظ اللہ نکبان پھر انشاءاللہ روحید راج نامین کا اور انشاءاللہ نیکس ٹائم اور کلر فول اور بریٹی بھی آئیں گے انشاءاللہ وہ پندرہ دن کے بعد پھر آئیں گے پھر پندرہ دن کے بعد حاضر ہو جائیں گے وہ الگ نسل ہوگی وہ آتی ہے کچھ مشکلیاں چینلنگ بھی ہوتی ہے چینلنگ بھی ہوتی ہے تو ہم ایسا کریں گے کچھ پرانی کچھ نئی مکس کر کے بتائیں گے چلیں ویورز اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نکبان